بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور ان سے انتخابی نشان بھی اب تک کے جو فیصلے ہوئے ہیں آج کی بات اگر کریں تو ان سے وہ واپس لے لیا گیا یعنی پاکستان تیریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے پاکستان کے سیاسی گروہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بالٹ پیپر پر بلے کا نشان پی ٹی آئی کی موجودگی نہیں ہوگی تو یہ انتخابات کریڈبل نہیں سمجھے جائیں گے ماضی میں بھی ملک میں بہت سارے انتخابات ہوتے رہے ہیں اور ان کی کریڈبلیٹی پر بھی ایس سنجیدہ سوال اٹھتے رہے ہیں پاکستان میں اگر پارلیمانی جمہوری نظام نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کو کیا اہم فیصلے کرنے ہوں گے کچھ اس سوالے سے بات کریں گے پنجاب میں پاکستان پیپرز پارٹی کیسے اپنے پاؤں جمع سکتی ہے کیسے واپس آ سکتی ہے وہ شہر جو پیپرز پارٹی کے گھر سمجھے جاتے تھے اب وہاں پہ پاکستان پیپرز پارٹی کا جو ورکر ہے جو جیالہ ہے وہ کہاں ہے ک اس کی طرف دیکھ رہا ہے کچھ اس سوالے سے بات کریں گے سندھ میں ایک نیا اتحاد ایک بار پھر بن رہا ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے مقابلے میں کتنا ٹف ٹائم دے گا وہ پاکستان پیپرز پارٹی کو کچھ اس سوالے سے بات کریں گے اور پھر یہ جو سارا کا سارا ہمارا سیاسیت میں استحقام اور معاشیت میں استحقام کا معاملہ ہے اس میں سیاستدانوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور سیاستدان اگر ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے ایک دوسرے پیلز کام تراشیاں جاری رکھیں گے اور مقتدرہ کو کوئی اور کندہ پیش کر دیتا ہے جب ایک جماعت کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایک دائرہ ہے جو پاکستان میں دہائیوں سے چلتا آیا ہے اس دائرے کو ختم کرنے کا گر کسی کے پاس ہے یا نہیں یہ تمام باتیں کریں گے ہم موجود ہیں سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس جو کہ سابق وزیر آزم ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے سینے رانوائے بہت شکریہ راجہ صاحب سب سے پہلے تو میں نے شروع یہاں سے کیا کہ ایک حل چال اور انتخابات کا ماحول ہے لیکن ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں آپ بھی جہاں بھی جا رہے ہوں گے آپ نے اپنی مہم بھی شروع کر دی اس کے باوجود بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے آپ کوئی خدشہ ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا کوئی سوچ ایسی پائی جاتی ہے آرمی چیف کہہ چکے ہوں گے چیف جسر فاکستان کہہ چکے انتخابات ہوں گے الیکشن کمیشن اپنے کام پ پھر بھی یہ کیوں تنزیلا تینکیو بیری مچ میں سمجھتا ہوں جی مجھے تو کوئی ابحام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ آٹھ فیبرری کوئی ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نظر نہیں آرہا اور کوئی ایسا جواز بھی اس وقت تک سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کیا جائے جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ چیف جسٹس پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر نے اور ایون آمی چیف نے جب کہہ دیا ہے تو پھر تو کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے اور غیر یقینی کی کیفیت جو ہے وہ تو بالکل نفی کرتی ہے ہر قسم کے نظام کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر فضل کرو الیکشن ہونے اور ساتھ ہی ایک غیر یقینی کی کیفیت بھی چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا ماحول نہیں بن سکتا جس میں جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے رائے کا احسار کر سکیں اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے میدان میں جا چکی ہیں ایرینہ میں موجود ہیں اترازات جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ یقیناً بہت سارے لوگوں کو بھی ہوگا اور اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کی یہ سول رسپونسیبیلٹی ہے ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک میں الیکشن کرائے اچھا آپ کے جماعت کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ آپ سے انتخابی نشان لیا گیا اور آپ کو رات و رات ایک نئی جماعت کے ساتھ میدان میں اترنا پڑا آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اور پہ در پہ جتنے بھی فیسٹ لونٹ کے خلاف آ رہے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں اس کو چالنج تو کریں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بلے کے نشان کے بغیر اگر الیکشن ہوگا اور جتنا مومنٹم پاکستان تحریک انصاف نے پچھنے ایک دہائی میں جس روج اور جس زوال تک گئے دونوں ہی بڑے اہم ہیں پاکستان کی سیاست میں ان کے بغیر الیکشن کی کریڈیبلیٹی دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی دے تو بہت سارے ایسے ان کی ہماری تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بہت ساری مشکلات آئیں آتی ہیں اور اس کو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑے آسن طریقے سے بغیر کوئی بہت بڑا شورو گوگا کیے ہوئے اس سسٹم کو آگے لے کر چلے کیونکہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو بھی ہو پاکستان میں جو جہوریت ہے اس کا تسلسل قائم رکھنا الیکشن کا انعقاد ہونا اور اس کو جو ہے اس الیکشن کے جو نتیجے میں حکومت آتی ہے وہی ایک لیجٹی میٹ اور ایسی حکومت ہوتی ہے جو کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزشن میں ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان تلوار تھا اور اس کے بعد وہ ہم سے نشان لے لیا گیا تو اس کے بجائے پھر وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے تیر کا نشان لے لیا جو کہ اس نشانوں کی لسٹ میں موجود تھا تو ہم تیر پر الیکشن لڑ گئے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے تیر پہ ہماری کئی حکومتیں بنی اور کامیابی حاصل ہوئی آپ کو جماعت بھی ایک الگ بنانی پڑی جی پھر ہاں بالکل وہ تو آپ نے وہ تو آپ نے دیکھا کہ دو ہزار دو کا جو اب الیکشن تھا تو اس میں کیا ہوا اور وہ جماعت نہیں بننی پڑی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی جس کا میں سیکرٹی جنرل تھا اور ان سب دشواریوں مشکلات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جمہوریت کا راستہ ہے جو عوام کا راستہ ہے جو انتخاب کا راستہ ہے اس سے کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیچھے نہیں اٹھے اسی پر چلتے رہے ہیں لیکن آپ کی جماعت لیول پلینگ فیلڈ کا جو گلہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتی بھی دکھائی دی ہے بلاول صاحب بھی زداری صاحب بھی آپ لوگ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نظام میں ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ کریڈبلیٹی کی طرف زیادہ اقدام ہوں اور الیکشنز کو متنازع بنانے کی طرف کم اقدام ہوں دیکھیں الیکشن کو متنازع بنانا میرے نزدیک یہ بہت بری بات ہے پھر تو سارا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اس پوری جتنی آپ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں آپ پورے ملک کو جو ہے وہ ایک ایک نظام کے اوپر اس کی ساری توجہ مرکوز کرا رہے ہیں کہ ملک میں انتخابات ہو رہا ہے کوئی آپ کو پتا ہے جب انتخابات ہوتے ہیں تو باقی تو سارا مسئلہ جو ہے وہ سارے کام جو ہیں وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں اب جبکہ سارے پچیس کروڑ عوام جو ہیں ان کی ساری توجہ جو ہے ایک نکتے پر مرکوز ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو بڑی ذمہ دارانہ سوچ کے ساتھ اس کو بتنازع کرنے میں کسی طور پر بھی جو ہے وہ اتناب کرنا چاہیے ہاں جیسے کہ کوئی لیڈر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ میں اپنے اس نظام کی بات کرتا ہوں کہ غیر ضروری طور پر جو ہے نا وہ ہم باویلہ بھی شروع کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر الیکشن جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طور پر وہ ہے نا وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے وہ متنازع ہو جاتی ہے کوئی سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے ایک جماعت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں تو باقی ظاہر ہے یہ باری تو سب پہ آئی بھی ہے تو ہم کب تک انتظار کریں گے کہ سب ہی نے اس میں سے لکھا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں فرق ہے اچھا ایک چیز اب اس کو آپ مکس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں اس کو کسی طریقے سے آپ جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کی یا اس کو میدان سے باہر رکھنے کی کوشش کریں میں اس چیز کے مخالف ہوں لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر جماعت کا کنڈکٹ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کنڈکٹ کو سامنے رکھ کر پھر آپ کو فیصلہ کرنے پڑے تنزیلہ یہ تو سیاست میں ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ سیاسی میدان میں تو ٹھیک ہے جو جہاں تک وہ ہیں لیمٹس ہیں وہاں تک جائے لیکن اب یہ کہاں کی سیاست ہے کہ آپ اپنے جی ایچ کی اوپر حملہ کر دیں آپ جو ہے وہ اپنے کور کمانڈروں کو گھروں پر حلم کر دیں آپ شہدہ کے جو مجسمیں ہیں ان کی بحرمتی کرنا شروع کر دیں آپ حملہ کو آگ لگانا شروع کر دیں آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ اپنی فوج اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنا شروع کر دیں تو گویا یہ تو وہ باتیں ہیں جو ایک سیاست دان نہیں کر سکتا یہ ریڈ لائن آپ سمجھتے ہیں اس سے کروس کر گئی بھی ساری میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریڈ لائن بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ہولناک اور خوفناک حرکت کی گئی ہے یا ہوئی ہے یہ عام ریڈ لائن کی بات نہیں ہے دیکھیں نا یہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کیا چاہے گا کہ اس ملک میں افرہ تفری ہو وہ چاہے گا کہ اس ملک میں کوئی ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دستو گریباں ہوں پاکستان کی جو دفعہ کرنے والا سب سے ہمارا بڑا ادارہ ہے افواجے پاکستان اور اس میں اور پاکستان کے عوام میں غلط فہمیاں ہوں تو جب اگر ہم نے اس کی اجازت دے دیں تو پھر آپ کس طرح یہ ملک چلائیں گے اچھا ایک بریک لیتے ہیں آپ نے جواب نہ دیتے ہوئے بھی بہت سارے جواب دے دی ہیں اس ایشو کے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں واپسی کیسے کرنا چاہتی ہے اور کیا رکاوٹیں ہیں جو ہمیشہ آڑے آ جاتے ہیں کچھ اس پر بات کریں گے بریک لیتے ہیں جی سٹے ویڈاس ویڈکم بیک جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹڈے اور ہم بات کر رہے ہیں سپیکر قومی اسیمبلی راجب عویز شرف صاحب کے ساتھ راجب صاحب آپ خود ظاہر ہے پنجاب میں آپ نے ساری سیاست اپنی کی ہے اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے قدابر سیاستدان ہیں آپ تو ہمارے علاقے سے آپ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں اگر پنجاب سے آگے آگے بڑھتے جائیں بڑے سینئر فیڈل منسٹر رہے پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام پیپلز پارٹی پنجاب میں اتنی پیچھے کیسے جلی گئے ہیں تنزلہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال اکثر مجھ سے کیا جاتا ہے اور میرا ایک یہ جواب ہوتا ہے کہ دیکھو پیپلز پارٹی اوکے اگر آپ اس کو الیکٹورل پولیٹرکس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ کتنی سیٹیں پہلے آتی تھیں پھر کم آئیں پھر اس سے کم آئیں ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پولیٹیکل پینڈولم جو ہے اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں اس کو میں ایک کو سنگل آؤٹ کر کے کہوں کہ یہ وجہ ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی جنرل زیاء الحق کے مارشلہ کے جو گیارہ سال تھے اس میں اگر کوئی زیرے عطاب رہی تو یہی جماعت تھے اور اس کو ایک خاص پچاسی میں جب انتخابات ہوئے تو وہ کہا گیا کہ یہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے بلکل اب غیر جماعتی اب یہاں سے دیکھیں آپ کو ایک کریکٹر آپ کے سامنے آئے گا کہا گیا کہ غیر جماعتی ہیں پیپلز پارٹی نے کہا ہم تو جماعت ہیں ہمارا کوئی آدمی جو ہے کیسے کہے کہ میرا تعلق جماعت سے نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ آگے آئے انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اور انہوں نے چار روپے کے سٹام پیپر پر حلف نامہ دیا کہ ہم خدا کو آذر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے لیکن وہی پاورفل آدمی جب اس نے اسیمبلی بنا لی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نام میں یہ رکھ لو انہوں نے کہا کہ رکھ لو اب یہ یہ ہسٹری ہے یہ تاریخ ہے اس کا کسی نے کسی نے تو تجزیہ کرنا ہے لیکن ہم ایک رو میں بے رہے ہیں ہم حالات کے نظام اتنے تیزی کے ساتھ ہم آگے جا رہے ہیں کہ ہم شاید رکھ کر تو سوچتے بھی نہیں کہ ہو کیا رہے ہیں لیکن ایک نئی شروعات ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلادہ صاحب کی صورت میں وہ بھی بتا دیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی ہر جگہ موجود اور یہ واحد جماعت ہے مجھے اس کا ذاتی طور پر تجربہ ہوا اور میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آواز صحیح دے لے تو ہمارا جیالہ باہر نکلتا ہے ہم سے بھی گلتیاں ہوئیں ہم نے بھی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ دو آزار تیرہ میں سے پہلے تو ہم ٹھیک تھے پنجاب میں دو آزار تیرہ میں ہماری جو ہم نے الائنس کیا پی ایم ایل کیو کے ساتھ اس میں ہمارے بہت سارے الیکٹی بلز جو تھے ان کی سیٹیاں میں ان کو دیری پڑ گئی اور وہ ہمارے لوگ جو تھے وہ اس سے بدل ہوئے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ واپس بھی آئے خاص طور پر ہمارا جیالہ واپس آیا ووٹر ہمارا واپس آیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا کایا جو قدم ہے وہ جناب بلاول بٹو زرداری صاحب نے خود اٹھایا کہ انہوں نے لاہور کی حلقہ ایک ستائیس میں اپنے کاغذات نمزدگی داخل کرے وہ وہاں سے امیدوار ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں اس وقت کتنا جوش و خروش ہے اور کس طریقے سے جالہ جو ہے وہ باہر نکل امرڈ امرڈ کے باہر نکل رہا ہے آپ نے اپنے منشور کو بھی اس بار چینج کیا آپ کا ہمیشہ سے تاریخی جو نعرہ تھا وہ روٹی کپڑا مکان تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول آئے گا روزگار لائے گا روزگار کے ذریعے بھی روٹی کپڑے مکان کی بندوبست ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان جو تھا ہمارا ایک سمبولک نعرہ تھا اور اس کو پھر زیرائی بھی ملی اور اس پر عمل بھی ہوا میں تو ہمیشہ بڑے واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں روٹی کپڑے مکان کا بندوبست گیا اگر آپ کو یاد ہو آپ کو تو نہیں یاد آپ تو بہت چھوٹی تھی ہمارا اور آپ کے اپنے علاقے میں انقلاب اس وقت آیا جب شہیز والفکار علی بھٹو نے عام آدمی کے ہاتھ میں پاسپورٹ دیا اور اس کو کہا جاؤ اس میڈل ایسٹ میں جاؤ انگلینڈ میں جاؤ یورپ میں جاؤ اور انہوں نے جا کر وہاں پر روزگار اصل کیا جب واپس آئے تو کچھ مکان پکے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں کے حالات بدلے اور ایک لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوا اس سے پہلے تو ایک بڑا ایک سٹیٹس کو تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا خاص طور پر ہمارا جو بارانی علاقہ ہے اور ایک آگہ ہی تھی جو شہید ذولفقار علی بھٹو نے دی اور پھر میں جب یہ کہتا ہوں کہ شہید ذولفقار علی بھٹو نے خواست کے محلوں سے سیاست کو لا کر عام آدمی کی جو جگی میں لے کر آئے اور اس کی دیلیز پر لے کر آئے اور ہر آدمی کو ووٹ کا حق دیا اس سے پہلے ووٹ کا حق نہیں تھا یہ آپ کو میں بتاؤں کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ انیس سو ستر سے پہلے پاکستان کی عبادی تھی دس کروڑ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی اکٹھی عبادی جو تھی وہ تھی دس کروڑ اور ووٹ دینے کا حق تھا اسی ہزار لوگوں نو کروڑ نینانوے لاکھ بیس ہزار لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا یہ تو بہت بڑا ہنڈرڈ ایٹی ڈگری کا وہ اسی میں اٹھائی ہزار فاطمہ جناہ کو ملے تھے فاطمہ جناہ کو اور باقی وہ اسی ہزار میں سے وہ ڈیوائیڈ بھی پیدا ہوئے تھے وہ چالیس ہزار مغربی پاکستان میں تھے اور چالیس ہزار مشرقی پاکستان تھے جن کو ووٹ تھا عام آدمی کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا ان کو ووٹ کا حق ہی نہیں تھا ان کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں تھا یہ شہید دولفکار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے ہر بندے کی ووٹ کو برابر کیا غریب ہے بالشاہ ہے کارخاندار ہے مزدور ہے کوئی سویپر ہے یا کوئی وقت کا حاکم ہے اس کی ووٹ برابر ہے اب آپ لوگ پنجاب میں کیا سوچ کے اتر رہے ہیں انتخابات انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں بڑی کامیابیاں سمیٹیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت اور دوسری میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو پرسیپشن کریئٹ کی جاتی ہے وہ بھی بڑی ہے یہ جو تاثر کریئٹ کیا جاتا ہے اس میں اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا بھی شو اور مچا ہوا ہے ہنگاں ماں مچا ہوا ہے جب میں گراؤنڈ پہ جاتا ہوں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اب جو لڑائی لڑی جا رہی ہے نا یہ میدانیں جنگ اس کا بدل چکا ہے بیانیے کی جنگ ہے اب لوگ جو ہیں لیکن سوشل میڈیا ایک حد تک ہی جاتا ہے نا جب آپ حقیقت کے پاس جائیں گے تو وہاں جا کر جب آپ موقع پر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اچھا سندھ کا بھی بتائیں سندھ میں بھی ایک الائنس بن رہا ہے اور نو لیگ صف بندی کرتی بھی دکھائی دیتی ہے ابھی تو کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے تعلقات بڑھ اچھے تھے تعلقات تو خیر ابھی بھی اچھے آپ لوگوں کے لیکن یہ صف بندی کیوں اور سندھ میں تو ہمیشہ اتحاد بنتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف کیونکہ وہ ایک پارٹی تو سوچ بھی نہیں سکتی وہاں الیکشن لڑنے کا سچی بات ہے کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں اتنی سٹرونگ ہے پیپلز پارٹی نے وہاں کے لوگ کو ڈیلیور کیا ہے پیپلز پارٹی سے لوگ وہاں رومانس کرتے ہیں عشق کرتے ہیں تو لہٰذا وہاں تو میرے خیال ہے کہ یہ ان سیکیورٹی ہے جو لوگوں کو کٹھا کرتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی کوئی چارہ کار نہیں ہے کیا کریں گے اگر وہاں سے بالکل ہی کوئی اگر فضل کرو ایک پولنگ سٹیشن ہے تو اگر میں لڑوں گا کلے تو میری اگر دس ووٹیں نکلیں گی تو جا گھنسائی ہوگی سبکی ہوگی تو چلیں پانچ سات مخالف مل لیتے ہیں کوئی ایک سیٹ پر آپ لڑ لیں شاہدہ آپ بھی لے جائیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں ہر دفعہ اتحاد بنتے ہیں اور ہر دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ کامیابی حاصل کرتی ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ سانگڑ کی کچھ سیٹیں جہاں محترم پیر پگارہ صاحب کا وہاں پر بڑا اثر تھا کسی زمانے میں میں خود کیوں کہ وہ ذیلے سے میرا تعلق رہا ہے میں پیدا ہوا ہوں وہاں پر پڑا ہوں وہاں پر تو ایک سیٹ ایسی تھی کہ وہ ہمیشہ جو تھی وہ پیپلز پارٹی نہیں جیت سی تھی وہاں پر سے شازیہ صاحبہ جی 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 شازیہ مری صاحبہ نے وہ سیٹ جو ہے وہ ریٹریف کی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اور آپ وہ سیٹ ہمیشہ ہے خیرپور میں بھی اسی طرح تھا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا تو کیا جاتا ہے جی کہ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن جب آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جس تھر کی بات کر رہے ہیں آج تھر جو ہے وہ بڑا ڈیولپ کر رہے ہیں آج تھر کی عورتیں اور بچے اور نوجوان جو ہیں ان کو روزگار مل رہے ہیں آج وہاں سے کوئلے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اور وہ جو ہے وہاں پر ایک ائر سٹرپ بن گئی ہے وہاں پر پینے کا صاف پانی موجود ہے وہاں پر آسپیٹل بن گئے ہیں اسی طرح پورے سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں بہت بہتری آئی گمبٹ جی بہتری ہے تنزیلہ صحابہ سے بھی چھوٹی جگہ ہے وہ گمبٹ وہاں دنیا کا سب سے اچھا آسپیٹل ہے پاکستان میں جو کہ آپ کے ٹرانسپلانٹ کرتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کرتا ہے اور اس میں میں نے یہاں سے پیشنٹ بیجے ہیں اور تنزیلہ ایک روپیہ خرچ نہیں آتا چھے ماہینے کی دوائی بھی وہ ساتھ دیتے ہیں ایسا کہیں اور تو نہیں یہاں پچھتر لاکھ روپیہ مانگتے ہیں یہاں گورنمنٹ آسپیٹلز میں بھی اگر کریں تو سیمٹی فائب لیکس روپیز آپ کا خرچہ آتا ہے وہاں مفت ایک آدمی کو اور پاکستان کا ہر شہر ہی جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں تو نہیں ہوگا اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف لیکن پنجاب میں آپ لوگ کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کا سوچ رہے ہیں آئی پی پی کی بات بن نہیں رہی نونلی کے ساتھ وہ ایک پلیٹ فارم ہے جو جیسے بھی حالات میں کریئٹ ہوا لیکن ان کے پاس کچھ الیکٹبلز ہیں سپیشلی جنوبی پنجاب جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فٹپرنٹ ہے آپ کے بڑے لیڈرز اور سابق وزیراعظم بھی وہاں سے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ہوگا ایسا اتحاد آئی پی پی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر دفعہ ایک ہی نسخہ کامیاب نہیں ہوتا اتحاد اس وقت بنتے ہیں جب کوئی جماعت یہ سوچتی ہے کہ میں اس وقت میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اتحاد میں جاؤں اور اتحاد اب جو آپ کا ہاؤس ہے یہ ایک بڑا ہاؤس ہے اس میں کوئی ایک پارٹی ٹو تھرڈ میجورٹی لے کر آئے نظر نہیں آتا کوئی اوورویلمنگ میجورٹی لے کر آ جائے نظر نہیں آتا بلکہ جو گولڈن نمبر ہے وہ حاصل کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپ ہیل ٹاؤس کے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ آئندہ امیدوار ہوں گے وزیراعظم کے پچھلے دنوں میں جب زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول کو ابھی بہت پچھ سیکھنا ہے تو آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی کانٹورورسی بن گئی تو یہ اس ساری کانٹورورسی کا جواب بھی ہے اور یہ سوچ پائے جاتی ہے پارٹی کے اندر کہ کیونکہ بلاول میرا شاید باعث لوگوں کو لگتا ہے جب میں یہ کہتی ہوں کہ چھوٹی سی عمر میں جس اچھے طریقے سے ایس فورنڈ منسٹر ہی پرفارمڈ وہ بہت ہی ایکسٹرارڈنری ہے ایک اس عمر کے لڑکے کے لیے تنزیلہ آپ نے بلکل بلکل صحیح کہا کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے ایس ای فورنڈ منسٹر سسٹم کو اپنے منصب کو کنڈکٹ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ حیرت انگوہ اس طور پر ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں قوم کے سامنے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک نوجوان کی عادت ایک پڑا لکھا شخص ایک خوبصورت آدمی ایک شخص جس کا کوئی بیگج نہیں ہے جس کی اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کریں گے اور ان کے ساتھ ان کے والدے محترمہ کا تجربہ ان کی دانش ان کا سبر اور وہ سارے معاملات ان کی ماں کی ایک لیگیسی جو کہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہادری جرت اور ان کی جو صلاحیتیں تھیں ان کے نانا کا ایک پورا نظام جو ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اگر آپ اس کو اکٹھے دیکھیں ایزے پیکے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس بہت بڑا اساسہ ہیں کہ وہ وزیراعظم کے امید وازنے کہ اس سے پاکستان انشاءاللہ اس کو مستفیض ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بوشٹ ملا ہے اور پھر جا کر ان کا لاہور میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا اس بات کی کا ماضی ہے کہ وہ پنجاب کو بہت زیادہ امپورٹس دے رہے ہیں اچھا اب یہاں پھر ہم ذرا ایک اور بریک شامل کرتے ہیں کچھ آگے کا نقشہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا میں نے بھی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ مخلوط حکومت ہی ہوگی پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں مخلوط حکومت کو کچھ ایج حاصل ہے کچھ اس کی کمزوری بھی بن جاتا کچھ اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد بلکم بیکٹو نیو سٹوڈے جی بات ہم کر رہے ہیں سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پر ویزشٹر صاحب بار ساتھ موجود ہیں اور اس وقت جو سیاسی ماحول اور انتخابی ماحول بنا وہاں اس میں کچھ پرانے سوال ہی ہیں جن کے نئے جواب پاکستان کو ضرورت ہیں آپ نے بریک پر جاتے ہوئے ذکر کیا مخلوط حکومت کا مخلوط حکومتیں جو ہیں وہ لولی رنگڑی سی لگتی ہیں کبھی کوئی ایک اتحادی نہ راز ہو جاتا ہے ہم تو آپ کو پتا ہے جب اسیمبلی اتنا زمانہ میں نے کور کیا تھا ہم اوپر سے دیکھتے تھے کہ ایک بندہ اٹھ کے چلا گیا پھر سارے آپ جیسے لوگ سب منانے چلے جاتے تھے مرمنا کے واپس لاتے تھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ترزیلہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ مخلوط حکومت کے کچھ ہیں ایسے مسائل آتے ہیں اس میں اور ہوتا تو یہی ہے کہ اگر ایک جماعت اپنے منشور کے مطابق پاکستان میں پذیرائیہ اصل کرتی ہے تو اس کو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سکون کے ساتھ پائنس سال حکومت پوری کرنے دیں تاکہ وہ کچھ کر کے دکھا تو سکے ہم تو یہ مسائل ہیں ہمارے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام کے پاس اس کی چابی ہے اور وہ کس کو پہ زیرائی دینا چاہتے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اب بلوگت کی طرف سیاسی بلوگت کی طرف جانا چاہیے اور اب سیاست وہ ہونی چاہیے جس سے ملک کا فائدہ ہو اب سیاست وہ ہونی چاہیے جس سے ہم کچھ ڈیلیور کر سکیں وقت تیزی اس کے ساتھ گزرتا جا رہے قوموں کی زندگی میں سال دو سال پانچ سال کا گزرا ہوا وقت جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ہم سے پیچھے جو ملک تھے وہ ہم سے آگے اس لیے نکل گئے کہ ابھی تک ہم اس اسی جگہ پہ جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں ایک سرکل میں اور اس سے باہر نہیں نکل رہے ہیں میں کسی کو دشنام نہیں دوں گا لیکن یہ سیاسی لوگوں کی اوپر جلزام لگتا ہے کمزوری ہے سیاسی جماعتوں کی بھی سیاسی لیڈرز کی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی جماعتیں کون ہیں اسی عوام میں سے ہی ہیں نا ہم لوگ ہم میں میں سمجھتا ہوں کہ جذبات کے بجائے ایک حوصلے کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے ہم لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں سیاسی مخالفت کو ہم شاید ذاتی دشمنی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں میں تو آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں میں پچاس سال سیاست کرنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس سیاست نے وہ ڈیلیور نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا اب اس میں کیا وجہات تھی کیوں ایسے نہیں ہو پایا کیا کیا رکاوٹیں تھیں کیا کیا مشکلات تھیں تو کیا کیا کمزوریاں تھیں اس کو میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ایک بیٹھ کے یہ دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے ہم نے اس کو تقسیم بڑی عجیب و غریب کبھی ہم اس کو سیاست کے نام میں تقسیم کر لیتے ہیں کبھی ہم اداروں کے درمیان ہم کوئی ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کبھی ہماری انہا اتنی ہو جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے جو مفاداتوں سے بڑھ جاتی ہیں ایک پرسنل زد پر ہم فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا جو پرسپشن ہے کرپشن کے ساتھ بہت زیادہ جوڑا جاتا ہے جماعت کو کیوں آپ لوگ اس کو انڈو نہیں کر پائے کس جماعت کو کرپشن کے ساتھ نہیں جوڑا گیا جماعت کا نام نے جو حکومت میں آئی اور اس پر یہ داغ نہیں لگا یہ بتائیں یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بھی بڑی بدقسمت یعنی کہ نون لیگ نے پنجاب میں حکومت کی کئی بار دہائیوں تک ان پر وہ کرپشن کا لیبل نہیں لگا جو صندح حکومت پر لگتا ہے کیا بات ہے آپ نے ان کو سیسیلین مافیا بتایا اور کوٹ نے بتایا آپ نے ان کو کہا چورو ڈاکو آپ نے کہا کہ یہ سب لوٹ کر لے گیا ہیں فلان فلان پراپرٹیز بن گی اور کیا ہوتا ہے بڑے عرصے بات دعوان ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے کیوں نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بات نہیں ہے یہ جو بیانیاں بنائے جاتے ہیں نا اصل میں تو یہ بنائے جاتے ہیں کسی پارٹی کو ڈچ کرنے کے لیے اور آپ نے آپ کو اُبھارنے کے لیے لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے جو بھی یہ بیانیاں گڑتے ہیں کہ ملک کا ستیہ ناس ہو گیا مجھے کوئی ایک بندہ نکال کے بتائیں کہ جس پر کرپشن کا عمران خان کہتے تھے نا کہ نیا آدمی آیا فسٹ ایم ہے کرپشن پر چارج نہیں آئے اس پر کون سا چارج ہے جو باقیوں پر تھا اور اس پر نہیں ہے نواز شریف پر کون سا چارج نہیں ہے جو کہ زرداری صاحب پر تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ پر کون سا چارج نہیں لگا جو کہ شباز شریف پر نہیں لگا کون ڈیلیور کرے گا کہاں سے لائیں گے بندے کہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیلی بینز میں دیکھتا ہوں نا جی صبح سے لے کے شام تک آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں انڈیا بھی ہے نا وہاں بھی کرپشن ہے پاکستان سے شاید زیادہ کرپشن ہو وہاں کیا ہوتا ہے وہ تو شائننگ انڈیا اور گوڈ ڈیسٹینیشن ونڈرفل ڈیسٹینیشن وہ اپنے ملک کو اُبھارتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ کرپشن ختم کرنے کے لئے تو کچھ نہیں کر رہے جو ہم نے میک میں بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی بندہ پوچھ لے بھی کیا کیا بھی آپ لوگوں نے کیا کرپشن کام ہوگی ہے بیس سال میں کیا تیس اب تو اگر فض کرو ایک کرپشن تھی چلو ماں میں مان لے تو کرپشن تھی تو ہم نے ایک نیب بنا دیا کورس بنا دیئے بیس سال ہو گیا نا پچیس سال تو کرپشن ختم ہونے چاہیے ایک چوتھائی صدی گزر گئی تو ہم نے کیا کیا ہے اب آپ کہتے ہیں کرپشن بڑھ گئی ہے تو بابا کو خدا کا خوف کرو کوئی سوچو کہ ہم کہیں کوئی آنکھیں بند کر کے تو نہیں دوڑے جا رہے اور آگے کوئی کوئی کوا آنے والا ہے کوئی کھائی آنے والی ہے جس میں گرے گی پوری کون ہم نے تو ایک ایسا محول بنا دیا ہے کہ کوئی یہاں نہ تو کوئی اچھا بندہ ہے نہ کوئی شریف آدمی ہے نہ کوئی نہ کوئی کریڈبل ادار ہے نہ ہم کسی ادارے کے پلے کوئی چھوڑ رہے ہیں نہ عوام کے پلے چھوڑ رہے ہیں نہ سیاست کے پلے چھوڑ رہے ہیں نہ ہم پارلیمان کے پلے چھوڑ رہے ہیں تو ہم کرنے کیا جا رہے ہیں آخر میں میں یہی آپ سے پوچھو لگا ہوں وے فارورڈ کیا ہے ایک الیکشن کی وجہ سے اور الیکشنز کی وجہ سے ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اور تاریخ ہماری گواہ ہے اس سے اتنا بڑا نقصان شاید ہم دوبارہ افورڈ بھی نہیں کرتے ہم نے ایک ملک کا ایک حصہ گواہ دیا نہیں وہ الیکشن کی وجہ سے نہیں آپ نے گوایا دیکھیں میں آپ کو جو صحیح بات بتاتا ہوں یہ جب آپ جس عمر کے بچے ہیں جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ ہسٹری کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت بھی ایک سازش تھی ایسے ہی ہے دیکھیں نا اگر تو ہم لیکن ایک موقع پیدا ہو گیا میں اب کہتی ہوں دوبارہ موقع نہ پیدا کریں نہیں پھر کیا الیکشن نہ کرائے جائے اس ملک میں کیا کریا جائے پھر وہ اور کوئی طریقہ سوچ لیں نہیں الیکشنز کو کریڈبل بنانے کیلئے آپ لوگ وے فورڈ بتائیں ہم سب یہی کہہ رہے نا کریڈبل کریڈبل what is کریڈبل جو سارے مان جائے یہ سارے مان جائے دیکھو یہ سارے متحرم گروپ ہوتے ہیں یہ الیکشن ایک ایسی چیز ہے لہٰذا ان کو ایک دوسرے کے درمیان ہاں آپ ایک code of conduct بنا سکتے ہیں آپ rule of the game بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں tolerance کی بات کرتا ہوں کیونکہ پھر وہ سوچنا پڑے گا پھر اگر آپ فض کریں کہ آپس میں آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو اور پتہ نہیں لٹیرا اور کیا کیا لفظ کہتے ہیں اور جب آپ establishment کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر آپ پہلی دفعہ آپ نے یہ بھی کر لیا کہ آپ کہتے ہیں اٹھاؤ اور ان کو توڑ دو اور ان کو جلا دو اور ان کے اوپر attack کر دو یہ کون سے روئیے ہیں دیکھیں نا یہ روئیے ہیں نا ان روئیوں کو پہلے تبدیل کرنا پڑے گا نا یہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ سب ٹھیک ہے اور میں یہ کہہ دوں کہ میں یہ کر لوں گا آپ کہیں کہ میں یہ کر لوں گا ہمیں تو اب بچوں کو میرا خیال ہے ان کے syllabus میں ڈالیں پہلی کلاس سے ان کو پڑھانا چاہیں کہ یہ روئیے بہتر کیسے رکھنے ہیں ملک کو کیسے ہم نے چلانے ہیں ملک میں ہم نے ووٹ دینے کی کیا سیکریٹی ہے بچے تو سیکھی جائیں گے جو بڑے ہیں یہ کیا کریں گے اب رولز اپ دی گیم کیا آپ نے ذکر کیا بڑوں کو بڑے بھی کرنے گے میں آپ کو بتاؤ نا ابھی آپ ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں آپ نے یہ محول اس طرح کا بنایا کہ کوئی کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ نہیں سب سے بدکسمتی آپ چلے جائیں ہجام کی دکان سے لے کر دکان سے لے کر تو آپ ائر لائن تک چلے جائیں بڑے بڑے دفاتر میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں صبح سے لے کہ شام تک سیاست پک رہی ہے ایک کہہ رہے ہوگا کہ نہیں نہیں وہ تو فلان برا ہے دوسرا کہہ تک فلان برا ہے جب آپ شام کو اصحاب لگاتے ہیں تو سب کو آپ لکھتے جائیں کتنے نے برا برا کریا تو شام کو آپ یہی ریزارٹ نہیں کہلیں گے سارے برے ہیں اب جب سارے برے ہیں تنزیلہ تو ملک کون چلائے گا کہاں سے لائیں گے کچھ تو ہوگا میرے خیال میں سو باتوں کی یہی بات ہے جان بوجھ کے ہوا سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہوا لیکن پاکستان میں بدکسمتی سے اعتماد دن بدن کم ہوتا گیا اداروں پر بھی شخصیات پر بھی اور سب سے زیادہ جو اعتماد کم کیا گیا اور ایک نظام کے تحت کیا گیا وہ سیاسی جماعتوں اور سیاست پر سے اعتماد لوگوں کا کم کیا گیا سپیکر صاحب بہت شکریہ it is always a player آپ سے بات کر کے ہمشہ بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں کریں thank you so much آج کیلئے تینجی انشاءاللہ اگلے پرگم میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ